بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بھائیو کیسے آپ ساب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ علیکم سے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے پاٹا چھوک منڈی میں ایک مطابع میں پھیر آگیا ہوں اور تھوڑی سی آپ کو دکھائیں گے کہ منڈی کتنی لگی اور کیا سیچویشن ہے منڈی کی سٹالز مجھے نظر آ رہے ہیں پرسو جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس مطابق سٹالز اب اچھے خاصے زیادہ ہو گئیں تھوڑا سا ہم گھومیں گے آج ایک اچھی خبر یہ ہے کہ بائک کی انٹری ہمیں فری ہے اور اندر انٹری دے رہے ہیں باقی پارکنگ میں کھڑے کر رہے ہیں اور جو ہمارے لاؤگرز ہیں ان کی جو انٹری فری ہے اور بائک سمیت اندر آ سکتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ گھوم پھر کے نہ آپ کو ساری منڈی دکھا دیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں چینل پر اگر آپ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں خورت آپ کو سیچویشن دکھاتے ہیں کہ جی کتنے سٹالز لگ گئے ہیں پہلے ویلوگ میں اس طرح سے دکھائیں گے باقی پھر چند ایک سٹالز پر جا گئے نہ چھے چھے جانور آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہو گیا تو چلیں ہاں چلتے ہیں آچھا جی یہ انٹرنس ہے مین انٹرنس جو کہ انتظامیہ آفیس کو آ رہی ہے باقی سامنے انٹرنس پر ایک سٹال لگا ہے یہ تین چار سٹال یہ لگے ہیں دور دور سٹالز لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اور سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنس کے آس پاس تقریباً دس پندرہ سٹالز مجھے نظر آ رہے ہیں اگر سامنے آپ اس طرف دیکھیں یہ تو خیر وی آئی پی ٹینٹس کی جگہ ہے اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ والا بلوگ بکرو دمبو کا ہے ادھر بھی کچھ مجھے بکرے دمبے وغیرہ نظر آئے ہیں کچھ سٹالز نظر آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو بڑے جانوروں کے سٹالز ہیں وہ زیادہ لگ گئے ہیں باقی آگے بھی چلتے ہیں آگے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مین انٹرنس کے قریب قریب جو ان سے سٹالز لگ گئے ہیں یہ وہ والے ہیں بائیک پہ ہی آپ کو سائر کر آ دیں یہی مین انٹرنس کے رائیڈ سائٹ پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ والے سٹالز بھی لگے ہیں یہ کے سامنے دمبے وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں بچہ پارٹی سب سے پہلے پہنچ گئی ہے اور مین انٹرنس کے ہم ادھر آگے ہیں یہ انتظامیہ آفیس کے بلکل یہ ساتھ ہی تین چار سٹالز یہ لگے ہیں لیکن اصل رونک آپ کو دکھاتے ہیں یہاں اصل میں سامنے سے دھوپ آ رہی ہے تھوڑا سا مسئلہ مسائل ہے لیکن اصل رونک یہاں لگی ہے منڈی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کے جو ان سے سٹالز ہیں وہ اچھے خاصے سٹالز لگے ہیں اور یہاں پر ابھی سن لائے ہیں انلوڈنگ بھی ہوئی ہے انلوڈنگ بھی ہو رہی ہیں تو ادھر اچھی خاصی رونک ہوگی ہے اس کا مطلب ہے جو منڈی بھرنے ہوگی سامنے اگر آپ دیکھ سکیں تو منڈی بیک سائٹ جو ہے وہ اچھی خاصی بھرنے ہوگی پہلے اور وی آئی پی تو آپ کو بتا یہ بات میں ہی آتے ہیں یہاں پر ایک انلوڈنگ چل رہی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں لیں جی یہ بیل انہوں نے نکالا ہے اور انلوڈنگ کے دوران ہی بیل مستی کر رہا ہے بھاگ گیا تو بھاگ دوڑ مچ گئی ہے عوام ساری بھاگ رہی ہے بیل بے کابو ہو گیا تھا کیمرہ آن کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا چلیں کابو میں آ گیا ہے ہماری بھی تھوڑی سی بچے تو ہو گئی ہے ورنہ نشانہ اس کا سیدھا ادھر ہی تھا میری طرف ہی آ رہا تھا بیل مستی کر رہا ہے کابو سے باہر ہوا ہے پانچ شے لوگوں نے کابو کیا ہوا ہے لیکن بیل مستی کر رہا ہے اچھی خاصی ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ دوڑنے سے بچ گیا کابو میں آ گیا ہے چلیں جی بیل کابو میں آ گیا ہے سٹال کی طرف آپ جائے گا اس سے پہلے کا سنا ہے کہ جو بیل انہوں نے اتارا تھا وہ بھاگ گیا تھا لیکن ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے آپ کو دکھا نہیں سکے رش بہت زیادہ ہے اس بیل نے اچھا خاصا وقتہ ڈالا ہوئے نیچے جا کے بھی ان کے کابو میں نہیں آ رہا سٹال پہ تو چلا گیا ہے بس اب اس کو باندھنے کی دیر ہے اچھا جی انتظامیاں کوشش کر رہی ہے کہ لوگ جتنا پیچھے چلے جائیں اچھی بات ہے جانور تاکہ تنگ نہ ہو یہ تو آسانی سے بڑے شرافت سے اتر آیا لیکن لوگ یہ بات ماننے پہ تیار نہیں ہیں کہ ہم پیچھے اٹھیں بچہ پاٹی نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے جانور جو آیا پریشان ہو جاتا ہے تھوڑا سانا آل لوٹنگ میں احتیاط کرنی چاہیے اب کے جو جانور ہیں وہ آسانی سے اتر رہے ہیں شرافت سے جو بے کابو ہو گیا تھا وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکا اس کے بعد والے نے بھی کافی سارا تنگ کیا لیکن یہ والے آپ سکون سے اتر رہے ہیں رج جتنی کم ہوگی جانور بھی اتنا سکون سے نیچے آئے گا بندے جب زیادہ ہو جاتے ہیں جانور پریشان ہو جاتا ہے وہ نیچے اترتے ساتھ ہی کابو سے باہر ہو جاتا ہے یہ ایک اور جانور جون جون رج کم ہو رہی ہے جانور سکون سے اتر رہے ہیں جانور پریشان نہیں ہوتا جیسے ہی گاڑی سے اسے کو اتارتے ہیں اتنی ساری مخلوق دیکھ کے جانور بھی پریشان ہو جاتا ہے کیا ہو گیا اسے بھاگنا دون نہیں کرنا ہے پھر انتظام یہاں اپنی پوری کوشش کر رہی ہے قریب کوئی نہ آئے ان کی بھی سیفٹی ہے اسی میں ہی اور جانور بھی زیادہ سکون سے اتر جاتے ہیں لیکن لوگ لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں یہ دیکھ لیں آئی ٹھنک یہ اس گاڑی کا آخری جانور ہے جو انلوڈ ہو رہا ہے اور یہ بھی اللہ حمدللہ اللہ کے شکر سے خیریت سے گاڑی سے اتر گیا ہے یہ اسی ویسے خیریت سے اتر رہے ہیں اب سکون سے کیابراش کم ہو گئی ہے انتظام یہاں کے اچھے خاصے لوگ یہاں پر انتظام انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے سارے سیکیورٹی کے لوگ اتر آجاتے ہیں اور لوگوں کو دور رکھتے ہیں خاص طور پر بچہ پارٹی جتنا آپ قریب زیادہ لوگ ہوں گے جتنا شور مچائیں گے اتنا ہی جانور پریشان ہوگا تو لیں جی یہ انلوڈنگ ہوگی ہے خیریت سے نیچے اس ٹریٹ میں میں آگیا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پر جگہ بھر گی ہے سٹالز اچھے خاصے لگ گئے دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹریٹ میں سٹالز اچھے خاصے لگ گئے سٹارڈ میں بھی نہیں ہیں اور اس کی بیگ پر بھی ابھی سٹالز نہیں لگے ٹھیک ہے اس ٹریٹ میں سٹالز لگ گئے اور ٹرکس آ رہے ہیں ابھی مزید ایک مرتبہ اس جگہ پر بھی آ کر میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں یہ سامنے سٹالز لگ گئے اور کچھ مال آ جایا ہے کچھ کل آیا تھا ابھی کل اور آج میں اچھا خاصا مال آ گیا اور جانور اچھے خاصے آ گئے اور گاہ کبھی آ رہے ہیں سودے وغیرہ ہو رہے ہیں جیسا کہ یہ جانور انہوں نے کھول کے دکھایا ہے منڈی لگتی ہے اسلام بات کی تو سب سے پہلے داجلی ہی آتے ہیں اور داجلی میں اچھے خاصے قد کاٹ کے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں جیسا کہ یہ جانور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی اچھی آئٹ ہے بلے ہی بھرا ہوا نہیں ہے لیکن چپ کر جنا یاد تو اچھی خاصی آئٹ میں بھرا ہوا زیادہ نہیں ہے لیکن بڑا بڑی آئٹ کا ہے اس کے ساتھ کیا باقی دیکھ سکتے ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں بڑی اچھی آئٹ کا جانور ہے جانور ان لوڈ کر کے اب ٹرک تھوڑا چل پڑا ہے جہاں پر انہوں نے جانور باندے ہیں اب انہوں نے اپنا سامان بھی اتارنا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خرلیاں شلیاں جنا اوپر پڑی ہیں اس میں سے انہوں نے سامان اتارنا ہے جانور انہوں نے یہاں پر باندے ہیں یہاں سے گاڑی موڈسائیکل سٹریٹ نمبر ون سے صرف آپ جا سکتے ہیں یہاںہے ہیں سٹریٹ نمبر ون سے صرف آپ اندر جا سکتے ہیں انہوں نے پارکنگ رکھی ہے اس وقت روڑ پہ آج پارکنگ چندیں کھڑے ہیں لیکن روڑ پہ پارکنگ نہیں ہوتی سٹریٹ نمبر ون سے انہوں نے پارکنگ رکھی ہے اور عام لوگ جو ہے وہ سیون سٹریٹ سے اندر نہیں جا سکتے ہیں جو جو لوگ اندر جا رہے ہیں یہ صرف Three SIT Madrigah کے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات بھی آپ لوگوں نے شیئر کرتی تھی کہ آپ لوگوں نے گرانا ہے تو سٹریٹ نمبر ون سے آپ نے اندر پارکنگ کرنی ہے